السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پارنبر ساتھ میں اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں حق شناسی توجہ سے اللہ کا کلام سننا اتنا اثر انگیز ہے کہ آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہیں اور دل حق کو پہچان کر عمل پر اعمادہ ہو جاتا ہے یعنی ہمیں قرآن پاکہ کچھ حصہ لسننگ میں بھی اپنے پاس رکھنا چاہیے مطلب لسننگ بھی ڈیلی ہونی چاہیے قول حق حق بات اور اندہ بات کرتے رہنے سے جنت لازم آ جاتی ہے یا لازم ہو جاتی ہے قسم کا کفارہ ارادتاں کھائے گئی جھوٹی قسم کا کفارہ دس مساکین کو کھانا کھلانا یا لباس پہنانا یا ایک گردن ازاد کرنا اور ہے اگر استطاعت نہ ہو تو تین دن کے مسلسل روزے رکھے شراب اور جوا گندے شتانی کام ہیں جن کا مقصد لوگوں کے درمیان بغض اداور ڈالنا نماز اور ذکر سے روکنا ہے پاک و نا پاک پاک و نا پاک برابر نہیں زندگی میں پاکیزہ کا انتخاب کرنا کیونکہ اللہ طیب ہی کو قبول کرتے اور ہر حرام سے بچنے کے لئے یہ دعا پڑنا غیر ضروری سوال دین سیکھنے کے لئے ضروری سوال کرنے میں ہی بھلائی ہے غیر ضروری سے دین کو مشکل نہیں بنانا اپنی فکر انسان کی کمزوری ہے کہ وہ اپنی غلطی نہیں دیکھتا تو پہلے اپنی اصلاح کی فکر کریں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات شرک سے پاک ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم جو میرا اور تمہارا رب ہے سچ کا فائدہ قیامت کے دن سچوں کو ان کی سچائی کے بدل جنت اللہ کی رضا مندیوں اور بڑے کامیابی ملے گی الانام سورت کا مرکزی موضوع توحید ہے پوشیدہ و ظاہر اللہ ہر حال اور عمل سے واقف ہے اس سے چھپ کر بھی غلط کام نہیں کرنا اول مسلمان اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا اور شکر سے برات کا اظہار کرتے ہوئے پہلے مسلمان ہونے کا اقرار کرنا تکلیف و بھلائی اللہ ہی تکلیف دور کرتا ہے خیر پہنچاتا ہے اور وہ الحکیم الخبیر ہے نعمت کا ملنا شکر گزاری پر نعمت ملنا اللہ کی رضا کا جبکہ نافرمانے کے باوجود نعمت ملنا ڈھیل دینے کی مترادف ہے سماعت و بسارت یہ نعمتیں دینے والے کو پہچان کر اس کی توہد کا اقرار کیا جائے یعنی آنکھوں کی اور کانوں کی جو بڑی نعمت ہے اس کا احساس ہونا چاہیے ہمیں کم دنیاوی حیثیت رب کے قریب مگر دنیاوی لحاظ سے کم حیثیت لوگوں کو خود سے دور نہیں کرنا کیونکہ ایمان کی وجہ وہ سب سے زیادہ قیمتی ہیں رحمت اللہ کا خاصہ ہے اس لئے جو توبہ کر لیں ان کو ماف کر دیا جائے گا غیب کی کنجی ہے یہ بحر و بر کے خزانے زمین پر گرنے والا پتہ یا اس کی گہرائیوں میں جانے والا دانا سب کا جانے والا اللہ ہے القاہر اپنے بندوں پر غالب ہے جب چاہے فرشتہ بیچ کر روح کبس کر سکتا ہے القادر اللہ اوپر سے یا نیچے سے باہمی فساد یا جنگ کی صورت میں عذاب دینے پر قدرت رکھتا ہے خوشکی اور سمندر کی تاریکی اور ہر مسئیبت سنجات دینا صرف اسی کا کام ہے پھر اس کو پہچان کر شرک چھوڑ کیوں نہیں دیتے توحید کے علامت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے کائنات کا مشاہدہ کر کے اور حق کی پہچان کر صرف ایک اللہ کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیا محسنین کی جزا اللہ کی خاطر ابراہیم علیہ السلام نے سب کمبہ چھوڑ دیا تو اللہ نے نسل میں انبیاء اور صالحین پیدا کر کے بہترین جزا دی مبارک کتاب قرآن کو پڑھ کر جو عمل کرے گا اس کی زندگی برکتوں سے مالا مال ہو جائے گی اللہ کی مزید صفات آسمان اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا بیوی بیٹے سے بے نیاز ہر چیز کا خالق نگاہیں اس کو نہیں پاس سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لینے والا ہے باریک بین خبر رکھنے والا اس سے اندھے نہیں بننا بلکہ پہچان کا بصیرت کا ثبوت دینا ہے لا تدرکوہ الابسارو وہو ویدرکوہ الابسارا وہو واللطیف الخبیر قجا اکم بثائر من ربکم فمن ابثرا فلنفسی ومن آمیہ فعليہ وعما انا علیکم بحفیظ آئیے اللہ کو اس کی آیات اور صفات کے ذریعے پہچان کر خالص توحید کا اقرار کریں اللہ تعالی ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیف فرمائے میری عزیز بہنوں یہ بہت مختصر جائزہ میں نے دیا اس کو بار بار سنیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن پاک کے ساتھ میں پارے میں اللہ تعالی نے ہمارے لئے کیا احکام فرمائے تفصیل دیکھنے کے لئے آپ لمبی تفاصیر دیکھیں جس سے آپ کو مزید وضاحت ہو جائے گی اس مختصر وقت میں اتنا ہی ہو سکتا تھا اللہ تعالی ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یارب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ